آج کی ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے بائیو ایکوہ کی اس وائرل ایکنی کریم کا جس کی وائرل ویڈیوز آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے جتنے بھی ریویوز ہیں سب ہی بہت پوزیٹیو ہیں سو آئیم کانا ٹیل یو اف ایٹ ریلی ورکس اور نوٹ سو ستے ٹیونڈ السلام علیکم جی آئیم آپ دیکھ چکے ہیں کہ آج ہم ریویو کریں گے بائیو ایکوہ کی ایکنی ریموول کریم کو کچھ ٹائم پہلے یہ پروڈک کافی وائرل ہو رہی تھی ایکنی ٹریٹمنٹ کی حوالے سے جیسے گرین کلے ماسک بہت بہت بائیرل ہوا تھا سو آئیم کمپلیٹ ڈیٹیلز باہت اس پروڈک لیکن آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے سو سب سے پہلے ہم پیکچنگ کی بات کرلیتے ہیں تو پیکچنگ is really really nice this is silver and blue packaging اور side face کا hologram بنا ہوا ہے that means the product is original کیونکہ یہ ایک چائنیز برینڈ ہے تو اس کی پیکچنگ کو read کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ساری ڈیٹیلز almost جو ہے وہ چائنیز میں منشن ہے ایون کے انگریڈینٹ لسٹ بھی اس کی اوپر جو ہے منشن نہیں ہے یا چائنیز میں منشن i got this one from alia express لیکن آپ کو دراس بیکے سے بہت آرام سے مل جائے گی i guess 299 روپیز میں میں link description میں ڈال دوں گی اچھا جی یہ ٹیوب کی فارم میں آتی ہے جیسے کوئی بھی spot treatment یا کوئی بھی medicated ointment ہوتی ہے اسی طرح کی اس کی پیکچنگ ہے quantity اس ٹیوب میں آپ کو مل رہی ہے 30 گرام اس کی انگریڈینٹ لسٹ پیکچنگ پہ نہیں منشن لیکن اس کی آن لائن ویب سیٹ پہ منشن ہے اور میں نے اٹیچ بھی کر دیا ہے یہ کہتے ہیں کہ it is a product of natural plants which is very good تو اب آجاتے ہیں اس کی انگریڈینٹ لسٹ کی طرف it is formulated with collagen, alpha arbutin, cucumber seed extract, olive oil, hojoba oil and vitamin E اور ان کے کلیمز بھی بہت زیادہ ہے یہ کلیم کرتے ہیں it treats acne, pimple, scar, dark spots, burn, pregnancy marks and the list goes on اس کے جو advantages mentioned تھے وہ بھی میں نے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے آپ پکچر لینا چاہو تو لے سکتے ہو تو اب آپ نے اس کو use کس طرح سے کرنا ہے اس کے اوپر mention ہے کہ use 2-3 times on the affected area آپ کسی بھی ٹائم دن میں use کر سکتے ہو آپ نے pimple کی اوپر یا pigmentation کی اوپر لگانا ہے اور اس کو ہلکے ہاتھ سے massage کر لینا ہے اچھا اس کو apply کرنے کے بعد اس کی feel اس طرح سے ہے کہ اس کی بہت cooling sensation ہے apply کرنے کے بعد آپ کو کافی دیر تک تھنڈا تھنڈا سا feel ہوتا ہے and that is very soothin اچھا جی اب آجاتے ہیں اپنے final reviews کی طرف first of all میں اس کے ingredient list کی بات کروں گی تو جتنے بھی ingredients ہیں اس میں وہ سارے moisturizing اور brightening agents ہیں اس cream کے ingredient list میں کوئی بھی acne treating ingredient موجود نہیں ہے نہ اس میں salicylic acid ہے نہ اس میں benzoyl peroxide ہے so اس cream کے acne treating claims i don't think are right بات کر لیتے ہیں اپنے personal experience کی تو i have given it a fair chance مجھے 3 سے 4 بار acne ہوئی تو میں نے یہی cream use کی اکنے میں کوئی cystic acne نہیں تھی مجھے جو normally چھوٹے چھوٹے pimple ہوتے ہیں ویسے pimple تھے جو کہ 3-4 دن میں خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن i have used it on that pimple for 3-4 days لیکن پھر بھی پھرکل بھی مجھے کوئی effect نظر نہیں آیا میں نے اس کو دو تین tries اور دیں کہ میں بھی پہلے کام نہیں کیا اب کر لے لیکن مجھے کوئی بھی اس کا effect نظر نہیں آیا ساتھ کر لیتے ہیں ان viral advertisements کی اور ان viral videos کی جو آپ نے start میں دیکھیں وہ سب کچھ بلکل fake ہے صرف product sell کرنے کے لیے اتنی misleading videos اور advertisement بنائی گئی ہیں اگر بات کریں کہ میں سکرین کو recommend کروں گی یا نہیں تو اس کے جتنے بھی ingredients ہیں سب بہت اچھے ہیں اس میں کوئی harmful ingredient نہیں ہے لیکن اگر آپ acne treatment کے لیے لے رہے ہو تو یہ acne پہ کام نہیں کرتی کیونکہ اس میں کوئی بھی active included نہیں ہے آپ میں سے کسی نے اگر اسکرین کو use کیا ہے for the long term تو آپ please comment section میں ضرور میرے ساتھ اپنے experiences share کرئے گا میں نے اپنے سارے points clear کر لی ہیں اگر آپ کو کوئی بھی confusion ہے تو آپ مجھ سے comment section میں پوچھ سکتے ہو so that was it for the video i hope it was helpful i hope you like it if you did please give it a thumbs up اور میں آپ سے ملوگی next video میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ